بسم اللہ الرحمن الرحیم ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج بھارش تو نہیں ہو رہی لیکن موسم خوشگوار ہے اور بادل جائے ہوئے ہیں بھارش کا امکان ہے جیسے کہ آپ کو بتایا کہا تھا کہ پندرہ گز تک بھارشیں ہوں گی اور جو نہیں ہو سلسلے بنیں گے وہ سترہ گز کے بعد بنیں گے اور ابھی جو سلسلے بنے ہوئے ہیں اس سے بھارش جو کہ ہوگی وہ پندرہ گز تک ہو سکتی ہے ابھی تک آج اس ٹائم پر جیسے کہ پانچ بجرے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھارش نہیں ہوئی کراچی میں موسمیات پر تو بھارش نہیں ہوئی باقی کچھ مقامات پر ہلکی بھلکی بھارش ہوئی بھی ہے اور بھارش کا امکان ہے اور کچھ مقامات پر بھارش ہوئی بھی ہے اور کچھ مقامات پر نہیں بھی ہوئی لیکن کل بہت زیادہ ہوئی تھی خاص طور پر کراچی کے مختلف مقامات پر اندرونے سندھ میں بہت زیادہ بھارش ہوئی تھی اور اگر ہم بات کرتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں کی تو پندرہ گستہ کے سلسلہ چاری رہے گا اور جو نیو سلسلے بنیں گے ہم آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تازہ ترین لمحہ با لمحہ رپورٹ سے جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بارشیں جو کہ کہاں کہاں امکان ہو سکتا ہے ملک کے جتنے صوبے ہیں جتنے صوبوں کے جتنے شاعر ہیں خاص طور پر جو جنوبی علاقہ جات ہیں مغربی جو علاقے ہیں اور جو جنوبی علاقے ہیں اور اس کے علاوہ جو مشرقی جو علاقہ جات ہیں بارشیں ہوں گی کہیں تیز بارش کہیں ہلکی بارش کہیں توفانی بارش اچانک سے ایک دم سے بارش ہوتی ہے اور ان بارشوں کی وجہ سے ندی نالے بہ گئے ہیں خاص طور پر کراچی میں گلیوں گلیوں میں پانی لوگوں کے گھروں میں بھی پانی داخل ہو چکا ہے اس کے علاوہ اندرون سن اور مکمل طور پر جو شہر ہیں وہ ڈوب چکے ہیں دیکھا جائے تو اور احتیاطی تدبیر کو ضرور فالو کریں کیونکہ جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو ندی نالے اور یہ جو گٹر بغیرہ سب ایک ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے نکاسی نہیں ہوتی تو اور زیادہ پرابلم ہوتی ہے جب پانی کی نکاسی نہیں ہوگی تو بہت زیادہ پرابلم ہوں گی کیونکہ جب لوگ گزریں گے ظاہر سی بات ہے لوگوں نے گھر سے باہر جانا ہے ضرورت ہوتی ہے کام پر جانا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو امرجنسی میں کوئی کام کرنا ہے تو گھر سے باہر تو نکلنا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ گندے پانی سے گزر کے جائیں گے تو بیماری بھی پڑتی ہے تو احتیاطی تدبیر کو زیادہ زیادہ فالو کریں کوشش یہ کریں کہ گھر سے باہر کم نکلیں بہت زیادہ امرجنسی ہو تو نکلیں اور احتیاطی تدبیر کو ضرور فالو کریں see you next time اللہ حافظ till then take care